Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri عزیز و عقارب، رشتدار، بھائی بہن کچھ عجیب سے فقریں بولتے ہیں شاید وہ جانتے ہیں کہ وہ فقریں اپنی نوعیت میں عجیب و غریب ہیں لیکن پھر بھی ان کی زبان سے ایک فقریں نکل جاتے ہیں ان میں سے ایک فقرہ یہ ہوتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ وقت سے پہلے چلا گیا ارے اس کا تو ابھی وقت ہی نہیں آیا تھا وہ کیسے چلا گیا ارے اتنی چھوٹی عمر میں چلا گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہیں اس کے اندر وہ اپنے لیے ملامت کے پہلوں ڈھونڈتے ہیں کہیں کچھ اور الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں اور عجیب و غریب سی باتیں منظر عام پر آتی نظر آتی ہیں تو یاد رکھیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں وقت سے پہلے کوئی نہیں چاہتا چاہتا وہی ہے کہ جس کا وقت آ جاتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی سارا وقت دنیا میں رہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو پہلے آیا ہے وہی پہلے جائے میں اس زمین میں آپ سے شرح الصدور پیج نمبر 103 سے ایک قول شیئر کرنا چاہتا ہوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اسے ابن عبد الدنیا نے بھی جمع کیا ہے اور ابو الشیخ بھی اسے جمع کرتے ہیں اور شرح الصدور میں بھی آتا ہے جذرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بلک الموت روزانہ ہر گھر میں تین مرتبہ تفتیش کرتا ہے تو جس کو پاتا ہے کہ اس کا رزق پورا ہو چکا ہے اس کی عجل پوری ہو چکی ہے تو اس کی روح قبض کر لیتا ہے تو ہر گھر میں یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے تو جب وہ روح قبض کر لیتے ہیں تو گھر والے پھر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اس طرح کی عجیب و غریب باتیں شروع کر دیتے ہیں تو ملک الموت دروازے کے کیوار پکڑ کر کہتا ہے کہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے میں تو اس کام پر معمور ہوں اللہ نے اس کا رزق اتنا ہی لکھا تھا خدا کی قسم میں نے اس کا رزق نہیں کھایا اور نہ میں نے اس کی عمر ختم کی ہے اور نہ میں نے اس کی موت میں کمی بیشی کی ہے مجھے تو تمہارے ہاں بار بار آنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو باقی نہیں رہنے دوں گا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہی خدا کی قسم اگر وہ لوگ اس کا مقام دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو وہ میت کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر رونے لگیں